بشمالہ ہمارا رہیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرا رہاں محمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی ہماری پرفارمس یہ چیز ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ ہم زندگی میں کتنے کامیاب ہوں گے کارکرزگی جو ہے یہ فرق ڈال دیا انسانوں کے اندر لوگوں میں مواقع بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن پرفارمس نہیں ہوتی ان تمام چیزوں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کوکنگ کے اندر آپ کو سارے انگریڈینٹس ہیں لیکن اگر آپ اچھی کوکنگ نہیں جانتے تو وہ کسی کے لیے وہ اچھی چیز نہیں بنے گی کھانے کے لیے وہ ڈیش خوبصورت نہیں بنے گی اس پر بات کرتے ہیں پرفارمس کیا ہے پرفارمس وہ کارکردگی ہے جو ہم اپنے کام کے اندر دیتے ہیں یعنی ہم دن بار ہر کے ہری کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں اس چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ہم نے اپنی پرفارمس دینی ہے بیس پرفارمس دیں گے نتائج آل آئیں گے اور بری پرفارمس دیں گے یا نئی پرفارمس دیں گے نتائج نہیں آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین پرفارم کرے لیکن وہ کارکیو نہیں پاتا اس کے اندر کچھ کافی ساری معاملات ہیں نفسیاتی چیزیں بھی ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے نا اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر جیسے ہم خود کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یہ ہم نے خود اپنے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوئے جن لوگوں نے آٹھ گھنٹے کا پیرامیٹر سیٹ کیا ہوئے نا جب بھی آٹھ گھنٹے کے اوپر آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا تو وہ ذہنی طور پر سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی میرا ٹائم ختم ہو گیا یعنی میرا کام میرا تو جتنا میں نے کام کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ اگلے ایک گھنٹہ بھی کام نہیں کر پاتے کیونکہ وہ انہوں نے اپنا ایک پیرامیٹر خود سا جو سیٹ کیا ہوئے نا اس کو وہ چیلنج کرنے کی طرف جاتے ہیں تو دماغ جو کہ بیسیکلی ہمارا محتحت ہوتا ہے وہ ہمارا باس بن جاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں آپ نے آٹھ گھنٹے کام کر لیا اب آپ نے کام نہیں کرنا ہے اب آپ کی چھوٹی ہے یہ اس سے ہماری پروفارمس بڑی دریکلی متاثر ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ آج میں نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر میں نے یعنی بیسٹ دینا ہے اب اس بیسٹ دینے کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے دماغ کے اندر خود کے ہی ہیں کہ ہم کس کو بیسٹ کرتے ہیں کیا کام کرنے کو ہم بیسٹ کرتے ہیں تو ہم جو پروفارم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہمارا جو اپنے پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہے اس کے مطابق ہی ہم پروفارم کرتے رہیں گے یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آتا ہوں جب میں نے لاسٹیئر یہ چینل شروع کیا تو ایک ویڈیو روز اپلوڈ کرنا بہت بڑا کام لگ رہا تھا اور سم ٹائم ایک دن مس بھی ہو جاتا تھا تو پھر جو ہم نے یہ سوچا کہ ہم روز کی پانچ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کریں گے اب ایک اپلوڈ کرنا ڈیفکلٹ تھا لیکن کیونکہ اپنا جو ایک ویڈیو تھا ایک ٹارگٹ تھا وہ سیٹ کر لیا کہ بھئی ہمیں زیادہ ویڈیوز کی طرف جانا ہے تو اس کو اس مارک کو اس بینچ مارک کو جو ہم نے بنایا ایشیو کرنے کے لیے شروع میں بہت دشواری ہوئی ہے اب یہ ایک ایک روایت کی چیز ہو گئی ہے روزانہ ہم سات سے آٹھ ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں جو پانچ آپ کو دیکھنے کے ملتی ہیں جس دن ہم نہ کر سکیں تو وہ جو ہم نے پہلے ریکارڈ کی وہ آپ کے کام آ جاتی ہے نیچرلی چوبیس گھنٹے کے اندر ہی اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی کریئٹ کرنا اور اس کو ہم نے آپ کے سامنے شوٹ کرنا اس کو ہم نے شوٹ کرنا اور اس کے بعد وہ کانٹینٹ کریئٹ کر کے وہ چیز با معنی جو کہ امپیکٹ کریئٹ کرے چینل کے حوالے سے اور ہماری اپنی جو تھوٹ پروسس ہے اس کے اندر کوئی اڈیشن ہو کوئی نئی چیز ہو کوئی ہم نئے لرن کر رہے ہیں وہ ہی ہم سکھا رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو یہ ایک جو پروسس ہے اس کو اس لیے اچھیو ہوا کہ ہم نے اپنا ویجن بنا لیا تھا کہ اب ہم پانچ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں اور یا آنے والے ٹائم میں جو ہم اپنی جو کام کی کوالٹی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل پکچر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کے طرف ہم کیسے آگے پڑھیں گے اس سے ہماری دریکلی پرفارمس جو ہے وہ لنک ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر ہماری کارکردگی جو ہے وہ رفلیکٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کے حوالے سے جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو جو نتائش پیدا کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں ان کے ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں دنیا کے جو بہتر پرفارمس دینے والے لوگ ہیں ان کے ماضی کے اندر ان کے ماضی کے اندر پرفارمس اچھی نہیں تھی یعنی وہ پرفارم نہیں کر پاتے تھے جو کہ دنیا پرفارم کر رہی تھی پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو آئیڈیلائز کیا ان کو ابزرو کیا ان کے طرح سے انہوں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا شروع کیا پراپر یوٹیلائزیشن کرنا شروع کیا پہلے میں پراپر یوٹیلائزیشن وغیرہ کے اندر کٹ کے ہمارے پاس دکریمنٹ کو بارہ چودہ گھنٹے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کوئی کام کٹ سکتے ہیں کوئی ڈیفرنس کریئیٹ کر سکتے ہیں کوئی ڈیلیور کٹ سکتے ہیں کچھ بھی اتنے ٹائم کے اندر ہی ساروں کے پاس ٹائم ہوتا ہے اب اس ٹائم کو کوئی کیسے یوٹیلائز کر رہا ہے یہ یہ اس کا ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ اس کی اپنی پرفارمنس کیا ہے اگر ایک تالے بلم ہے فرس کیجئے اس کے پاس بھی بارہ چودہ گھنٹے ہیں اس کے اندر وہ اپنی جو پریپریشن ہے اپنے جو اگزیم کی تیاری ہیں وہ اس کے لیے بہتر جو ہے وہ سکیجول بنا کے اپنے ٹائم کو فوکس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج کچھ مختلف آئیں گے اور کچھ تالے بلم ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بارہ چودہ گھنٹوں کے اندر دو چار گھنٹے کھیلنے کے اور دو چار گھنٹے کپشم آنے کے اور کے بعد ان کو بہت منیموم ٹائم پڑھنے کے لیے ملتا ہے اور وہ بھی یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹائم جاتا کہاں پتا نہیں چلتا تو جو لوگ صحیح اٹلائز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے وقت کا وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ابجیکٹفز کو فوکس کیے رکھتے ہیں ہمارے یہ مقاصد ہیں اس کو فوکس کیے رکھتے ہیں جب آپ اپنے مقاصد کو فوکس کیے رکھیں گے تو آپ کے مقاصد کی طرف جانے کے لیے نئے نئے آئیڈیاز نئی نئی رائیں کھلتی چلی جائیں گے اور آپ اس طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اپنی جو کارکردگی ہے وہ اس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں دوسرا کہ جتنا ہم اچھا ویجن کرنے میں کامیاب ہوں گے اتنا اچھا پرفارمس انہینس کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ ہم ہماری منزل سامنے ہوگی کہ ہم نے جانا جائیں تو وہ زیادہ زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ ہمارا وقت کا استعمال کیسے ہوگا آپ فرص کریں آپ مہینہ کا لاکھ روپیہ نہیں کمارے تو اگر آپ اس بات پر فوکس کریں گے کہ مہینہ کا لاکھ روپیہ کیسے کمانا ہے تو کافی ساری چیزیں اور بارہ چودہ گھنٹے جو آپ کے پاس ہوں گے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں یا کچھ کر نہیں کچھ کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ گول ہوگا کہ لاکھ روپیہ مہینہ کیس طرح سے کمانا ہے تو وہ آپ کے پاس بہت ساری اپورچنٹیز اور بہت سارے چانسز آنا شروع جائیں گے اور آپ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ وہ لینڈ مارک اپنے لئے اچھیو کر سکتے ہیں اور اس کے پر جو لوگوں کی پرفارمنس نہیں اچھی ہوتی ان کا ذہن کلیر نہیں ہوتا کلیریٹی نہیں ہوتی ان کے پاس ان کے پاس گول بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا چاہتے ہیں ریزنز بھی ہوتی ہیں ساری کلیریٹی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کریں کیسے اور ایک دن میں تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے جب آپ کانسٹنٹ لیزر بیم کی طرح فوکس کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ وہ چیز آپ کے سامنے کلیر آنا شروع جاتی ہے اور آپ وہ اچیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پر تائم لگ جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو تھوڑے ارسے کے بعد وہ لگے گا کہ جیسے یہ ایک یہ ایک آسان ہے یعنی پہلے آسان نہیں تھا پہلے تو بہت مشکل تھا لیکن آج آپ کو وہ لگے گا جب آپ اس کو اچیو کر لیں گے تو آپ نے کہا یہ آسان ہے اب میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں دو لاکھ یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ مہینہ میں کیسے کمانا شروع کر سکتا ہوں آپ اس طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو اپنی پرفارمس کو بڑھانے کے لیے بے ہر ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو امپارٹنس دیں کہ ہم ہر پہلی بات یہ ہے کہ ویجن کرنا شروع کریں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ روزانہ جو لکھنا شروع کریں کہ آپ نے کیا اچھیف کرنا ہے آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کہاں کیا آپ کا گول ہے یہ لکھنا بھی بڑا امپارٹنٹ ہے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں آپ ڈائری پہ لکھنا شروع کریں گے کہ آپ کیا اچھیف کرنے جا رہے ہیں اور کہاں تک اچھیف کر گئے ہیں اور وہ اچھیف کرنے کے لیے کیا کیا آپ اقدامات کرنے والے ہیں آنے والے ٹائم میں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا یہ میں نے ٹیکنیک استعمال کی اپنی زندگی میں اور اس میں نے بہت فائدہ اٹھایا تو پرفارمنس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی انڈیکیٹرز کو آپ خیال لکھیں تو اس سے ہماری پرفارمنس باقیوں سے بہت زبردست ہو جائے گی پراپٹی ویڈی ویڈی وی دیکھنے کا اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویڈی 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 کا جو ہمارا اڈیشن ہے وہ سال کے بارہ اڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سافٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکے اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ و Squad کیجئے تاکہ ہم آپ کو زبردست information ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ content پڑھیں وہ معاق پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا content پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو multiply کرنا ہے کیسے پیسے کی take care کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر deduction پر لگانا ہے کیسے assets بنانے ہے احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے invest کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست information جو ہے وہ real estate کے حوالے سے ہم property vision کے magazine کے اندر publish کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے صرف ایک ہزار پر میں بارہ audition آپ کو ملیں گے موسیقی